تو دوستو جیسے کہ ہمارا یہ اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ہم وظائف بتا رہے ہیں چند ویڈیوز بتائیں گے وظائف کی پھر آگے جو ہے اصول تعویز وغیرہ یہ بتائیں گے تو جہاں ہم نے اور وظائف بتائیں ہیں جنات اتارنے کے جادو اتارنے کے بسم اللہ سے علاج کرنے کے تو ہر عامل کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ایک چیز کی زکاة ضرور نکالے یعنی کسی ایک وظائفے کی زکاة ضرور عدا کرے جس سے وہ لوگوں کا علاج کرتا رہے کسی نہ کسی ایک وظائفے کو خاص اپنا عمل ضرور بنائے یہ عامل کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بنا عامل بننا ناممکن ہے تو ہم یہاں سب سے عظیم آیت قرآن کی جو ہے وہ آیت القرصی ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اس کی زکاة کیسے عدا ہوگی اس سے پہلے جو حسار بتائے گئے ہیں وہ حسارات ہیں اپنی حفاظت کے ہیں یہ علاج کے بھی کام آتی ہے اور آیت القرصی کے جو نقش لکھیں گے اس میں بھی کام آئے گا اور آیت القرصی کا جو عمل کریں گے وہ بھی کام آئے گا اور اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم بتائیں گے کہ آیت القرصی کا موکل والا عمل کیسے کیا جاتا ہے جی ہاں اسے آیت القرصی کی دعوت بھی کہتے ہیں یعنی اس کے موکلوں کو دعوت دینا تو وہ اس کے اگلی ویڈیو میں آئے گا تو کیونکہ اس کے لئے پہلے آیت القرصی کی زکاة نکالنی عامل کے لئے ضروری ہے اس کے بعد وہ با موکل عمل کیا جاتا ہے اس سے پہلے جس چیز کا عمل کر رہے ہیں با موکل اس سے پہلے اس کی زکاة عدہ ہونی ضروری ہے اگر زکاة عدہ نہیں کریں گے تو پھر وہ عمل صحیح سے کامیاب نہیں ہوگا تو اسی لئے یہاں پہلے ہم زکاة اس کی بتا رہے ہیں اس سے اگلی ویڈیو میں ہم با موکل عمل بتائیں گے دیکھئے آیت القرصی کی عظمت و برطری اپنی جنگہ مسلم ہیں لیکن اس کے نور سے پوری طرح مستفیض ہونے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی زکاة عدہ کر دی جائے اب آگے ہم طریقہ بیان کر رہے ہیں زکاة کی ادائیگی کا طریقہ زکاة یہ ہے کہ عروج ماہ میں کسی بھی دن عروج ماہ کسے کہتے ہیں جو قمری مہینے ہوتے ہیں اس کو اسلامی مہینے بھی کہتے ہیں اور اردو کی تاریخ بھی کہتے ہیں جو چلتے ہیں تو اس کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد کیونکہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں جیسے ہی مہینہ شروع ہوا اور پہلی تاریخ آئی تو پہلی تاریخ سے دس تاریخ تک کوئی سے بھی دن یہ اروج ماہ کی شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اس عمل کو نوچندی جمعیرات وغیرہ ضروری نہیں کہ خاص نوچندی جمعیرات یا نوچندی اتوار ہو تو اس میں کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ اروج ماہ میں جو ہے وہ اروج ماہ کے دن ہو یعنی ان کی تاریخیں شروع کی ہو مہینے کی تو اروج ماہ میں کسی بھی دن شروع کرے ویتر پڑھنے سے پہلے عیشہ کے فرض پڑھ لیں سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ویتر سے پہلے آیت الکرسی اکتیالیس مرتبہ پڑھیں اس ایک ہی جنگہ کا معامل بنائیں جہاں یہ عمل کرنا ہے وہ ایک جنگہ متین کر لیں چاہے پھر گھر آ کر ویتر پڑھنے پڑھیں نماز مسجد میں پڑھ کر آئیں اور گھر آ کر کسی ایک جنگہ میں جو آپ کا کمرہ ہو حجرہ ہو وہاں بیٹھ کر اکتیالیس مرتبہ دروش شریف پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور بلا ناغہ اسی طرح ہے چالیس دن تک پڑھنا ہے چالیس روز تک پڑھیں اکتیالیس مرتبہ چالیس اور ایک یہ اکتیالیس مرتبہ ہے اور چالیس دن تک ہے اس کو ذرا یاد رکھنا بہت سے اس میں مغالطہ کھا لیتے ہیں اکتیالیس دن کر دیتے ہیں چالیس مرتبہ پڑھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اکتیالیس مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے اور چلہ پورا یہ چالیس دن تک کا وقت ہے اس کا چالیس دن پورے ہو جانے پر زکاة ادا ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے زکاة ادا ہونے کے اکثر لوگ زکاة تو نکال دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں اس کے عمل کو نہیں قابو کر پاتے ہیں دیکھئے اس کے بعد روزانہ کسی بھی وقت گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے یعنی دن میں کسی بھی ایک ٹائم ایک ہی باری میں گیارہ اس کو پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ زکاة نکالنے کے بعد یہ روز کا معمول رہے گا جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آئندہ جب اس کو کریں گے تو دوبارہ اس کی زکاة ادا کرنی پڑے گی نہیں تو پھر یہ عمل آپ کا جو کرا تھا وہ ضائع ہو جائے گا کبھی ناگا نہ کرے اور ہر فرض نماز کے بعد یہ ایک الگ سے عمل ہے گیارہ مرتبہ تو پڑھنی ہی ہے اور ہر فرض نماز کے بعد یا تو سات مرتبہ یا درمیانہ یہ ہے کہ تین مرتبہ یا کم سے کم ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یا تین یا سات لیکن گیارہ مرتبہ کا یہ ایک الگ عمل ہے اور ہر نماز کے بعد کا یہ ایک الگ عمل ہے اس کے کرنے کے بعد اس کو پڑھتے رہیں ایسا کرنے سے عامل بے شمار فائدہ محسوس کرے گا یعنی جس پر بھی پھوک مارے گا اس کو پڑھ کر اور جس مقصد سے اس کو کام کے لیے اس میں استعمال کرے گا تو اس کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا اور جب بھی کوئی آیت القرصی کا عمل کرے گا یعنی اس کی زکاة نکالنے کے بعد باموکل عمل وغیرہ کرنا یا پھر نقش کی زکاة نکالنا آیت القرصی کے یا پھر لکھ کر دینا پینے کے لیے دینا یا پھر پڑھ کر اس کو پھوکنا اس طرح کے بہت سے عمل ہیں آیت القرصی کے تو جو بھی عمل کرے گا یہ زکاة نکالنے کے بعد اس کے اس عملوں میں کامیابی اس کو ہوگی اور اس کی اجازت ہماری طرف سے تمام سیکھنے والوں کو ہے جو لوگ داخلہ لے رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں ان سب کے نمبر ہمارے پاس ہیں ہاں بہار کے جو لوگ ہیں انڈیا سے بہار کے ان کو ہم نے وقتی طور سے گروپ سے ہٹا دیا ہے لیکن جو وہ کمنٹ کرتے ہیں ہماری نگاہ میں رہتے ہیں تاکہ ان کو پھر آگے سنت دی جائے گی اگر وہ سیکھ رہے ہیں اسی کے بیس پر تو تمام طالب علم حضراتوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کو خوب اچھے سے سیکھیں اور محنت کریں اور اس کی زکاة ضرور نکالیں آیت القرصی کی زکاة ضرور ادا کریں یہ سب سے اہم چیز ہے عملیات کے اندر آیت القرصی اور پھر اس کی زکاة یہ تو اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے اچھا یہ زکاة نکالنے کا طریقہ کوئی شریعت میں یہ رائج نہیں ہے دیکھئے عملیات کے اپنے اصول ہوتے ہیں جیسے اصول فقہ ایک اصول ہے اور قراط کے اپنے ایک اصول ہیں اسی طریقے سے عملیات یہ ایک فن ہیں اس کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں تو یہ عاملین نے تجویز کی ہیں زکاة کے طریقے کوئی پوچھے کہ یہ فرض ہے واجب ہے تو شریعت کے اعتبار سے یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن عملیات کی لائن سے یہ ضروری ہے اور عملیات کی لائن سے عامل کے لیے یہ فرض ہے شریعت اعتبار سے نہیں ہے عملیات کے اعتبار سے تو یہ ضروری ہے اس کو کرنا ہر عامل اس کو کرے